اگر آپ کو ایک دیپ ضرور آیا تھا 17450 کے زونز کے آس پاس لیکن وہاں سے واپس نفٹی گھوم کر ایک اسی رینج میں آگیا ساتھ ساتھ میٹھ کے بندک جہاں پر تیزی آدھا پرشنڈ کے آس پاس کیا اور سمال کے بندک میں بھی 3.4% کی بڑھت ابھی بھی دیکھنے کو مل رہی تو مارکٹ میں اٹلیس براڈر بیز مارکٹ کے اندر سٹرنٹ دکھائی پڑ رہی ہے آشیز جی ہم دو سٹاکس پر بات کر رہے تو اس سمیں وہ ہے نالکو اور ہنڈالکو نالکو کی تیزی پر ہنڈالکو کی بندی پر کیا ٹپڑی کرنا چاہیں گے آپ اس پر جی نالکو پہ ہم تیزی کا ویو برقرار ہے جس طرح سٹاک اپنے 20 ڈیمہ کو ہولڈ کر رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے بھی پوزیشن تیزی کی طرف بند رکھی جا سکتی ہے اور 125 کے ٹاگٹس کے لیے نالکو میں تیزی کی طرف روح ہے انڈالکو میں ابھی کی طرف انفاق جس صاحب سے والٹلائی ہو رہا ہے ایک بار اوائیٹ ریٹ ضرور ہے کیونکہ اپنے 20 ڈیمہ کو بھی توڑ دیا ہے تو یہاں پہ فریش شوٹس تو نہیں کر سکتے لیکن فریش لانگ کی بھی سلا نہیں ہے تو یہ سا آوائیٹ ریٹ 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 نا آپ آوائیٹ کٹیگری میں رکھئے نالکو کو آپ تیزی کی کٹیگری میں رکھئے جہاں پر آپ شاید بڑھیا موو گوئنگ فورورڈ آتا ہوا دیکھ سکتے ہیں دو تین نام اور جہاں پر ایک اچھی شوٹ کورنگ ہے اس میں بانکس میں سے انڈسنٹ بانک اور ای ایو سمال فینائز بانک جہاں پر فریش لانگس بن رہا ہے کیا کیا جا آشیش جی ایو سمال فینائز بانک تین پرشنگ کی تیزی ایک اچھا ہوا ہے ایڈیشن اور انڈسنٹ بانک شورٹ کورنگ یا کینڈیٹ دکھ رہا ہے 9% کا ہوا ہے ایڈیشن ہے اور لوہر لیول سے کچھ موو بھی آ رہا ہے کیا کریں دونوں میں جی ایو فینائز بانک کا سٹرکچر کافی اچھا ہے اور جس سب سے سٹاک کنسولیڈیٹ کر رہا تھا اور آج ایک بریک آؤٹ دکھا رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے بھی ایک فریش لانگ پوزیشن منہی جا سکتی ہے ایو سمال فینائز بانک نے 1210 کا ایک سٹاپ لاؤس لگانا ہے اور جو تارگیٹس نکل کر آ رہے ہیں ایو سمال فینائز بانک کے لئے وہ 1280 کے انڈسنٹ بانک تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کر رہا ہے ابھی تک وہ وولیوم بریک آؤٹ ابھی ہم نے نہیں دیکھا ہے اوائی بیٹ اپ بھی بہت ایسا سٹرون نہیں ہے تو تھوڑا سا سٹاپ 20 ڈیما اور 200 ڈیما کے بیچ میں ایک فسا ہوا ہے تو اچھا اوائی ٹریٹ رائٹ ٹاؤں ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا سا وولیوم پک اپ اس کے بعد اس میں ضرور ایک لانگ پوزیشن بنائی جا سکتی ہے وولیوم پک اپ ہونے کے بعد آپ لانگ سائٹ پہ جائیں گے انڈسنٹ میں لیکن ایو سمال فینائز بانک 1280 کا ٹاغٹس کے لئے آپ کرداری کریں گے 1210 کا ایک سٹاپ لاؤس مینٹین کر سکتے ہیں کچھ سستو اپشن آشیز جی آپ نے ایڈنٹیفائی کیا جی سستو اپشن کے طور پر الانٹ فنانس ہولڈنگ کا اپشن انہیں ایڈنٹیفائی کیا ہے ہم نے دیکھا ہے اس منت میں مارچ سیریز میں ایک اچھا موو سٹاپ میں دکھا تھا اس کے بعد ضرور یہ کاؤنٹر بان کے طرف چلا گیا تھا تو بٹ ابھی یہ بان سے باہر ہے تو ضرور اس میں 84 کا جو کال ہے اپریل سیریز کا اس میں ایک پوزیشن بنانے کی سلا ہے جو سٹاپ لاؤس تین روپے تیس پیسے کی قریب یہ چل رہا ہے تو اس میں کرنٹ لیول پر ایک پوزیشن منائی جا سکتے ہیں جو سٹاپ لاؤس لگانا ہے وہ دو روپے اور جو ٹاگٹس نکل کر آرہے ساتھ چھ روپے اور آٹھ روپے تک کے ٹاگٹس اس میں ہمیں لگتا ہے کہ اپریل سیریز میں دیکھنے من سکتے ہیں الانٹی فینانس ہولڈنگ پچھلی سیریز کا سٹاپ پفارمر چوراسی کال میں آپ یہاں پر خرداری کر سکتے ہیں تین ساڑھ تین روپے کے سر روپے ابھی کام کاج کر رہی ہے دو روپے کا ایک سٹاپ لاؤس مینٹین کریں گے چھے سے آٹھ روپے تک یہاں پر شید جو موو ہے وہ آتا ہو دکھائی پڑے گا تو آپ اگر شستے آپشن کوئی سٹاک لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی کال لینا چاہ رہے ہیں تو الانٹی فینانس ہولڈنگ کی آپ چوراسی روپے کی کال میں ٹریڈ کر سکتے ہیں وہاں پر چھے سے آٹھ روپے کے ٹارگٹ آشیج جی دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آشیج جیم آج ساتھ موجود رہنے کے لیے بازار پر باتچیت کرنے کے لیے اور سستہ آپشن ہمیں سمجھانے کے لیے تمام شیئر اوپر اپنی رائے رائے نیتی میں بتانے کے لیے اپڈیٹ ابھی ابھی آ رہا ہے کہ آئی ایم ڈی بول رہے ہیں کہ اپریل میں سامانے سے زیادہ تاپمان سمبھا ہے یہ ہیٹ ویو کی باتچیت ہوئی بھی تھی کہ اکتیس مارچ سے اور ایک اپریل کے آس پاس ہیٹ ویو ہوگی نورڈن ایڈیا میں اور یہ شاید اب اور انٹنس ہونے کی بات ہے کہ شاید تھوڑا سامانے سے زیادہ تاپمان جو ہے وہ اپریل میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی نورڈ کے ساتھ اب فیوچر ریسپس کو ہی سمیٹھتے ہیں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے اس پار آشیش فرما آپ کے ساتھ موجود ہوں گے ساتھ بہو اور سنسکس دیکھیں سمشکار